بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں ناظرین اکرام آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئی پشنگوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف ناظرین اکرام پیر صاحب کہتے ہیں کہ سلابی علاقے میں آدھی رات کی صورتیال کسی نے بھی نہیں دیکھی کئی کئی کلومیٹر تک لوگ روتے رہے اپنے آپ کو بچاتے رہے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے گھر ان کی جائدات سب اجڑ گیا اللہ مہربانی کرے بھارت کا روس کے خلاف فورٹ امریکہ خوش ہو گیا اقوام متحدہ میں کیا ہوا پیر صاحب نے سب بتا دیا ہے یہ جو موڈی ہے یہ ایک چلا ہوا کارتوس ہے جس کا کوئی استعمال نہیں ہے نواز شریف کو ملا تھا تو اس کو چمٹ گیا شباز شریف ملا تو اس کو بھی چمٹ گیا محمد بن سلیمان سے ملا تو اس سے بھی چمٹ گیا جو بائیڈن سے ملا تو اس کو بھی چمٹ گیا بہت ہی ضلیل قسم کا اور گرا ہوا انسان ہے کوئی بھی مل جائے یہ چمٹ جاتا ہے جیسے پیوٹن سے چمٹا ہے رجیم چینج آپریشن امریکی اجنڈا تھا اسرائیلی جہاز اور امپورٹڈ وزیراعظم نو گھنٹے ایک وقت میں قطر میں جہاز کے اندر میٹنگ کرتے رہے کیا کچھ ہوتا رہا تیل کا خیز انکشافات ہو گئے جو بھی ہوا یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ جب اللہ کی ذات عمران خان پر مہربان ہے تو یہ عمران خان کا بال بھی باغا نہیں کر سکتے جو مرضی حد کنڈے استعمال کرتے رہے بہت ہی بڑی بات ہے طالبان کو پاکستان کی یاد آگئی شباز شیف حکومت کو سخت دھمکی ملہ عمر کا بیٹا ملہ یکوب افغانستان بارڈر تک پہنچ آئے ہیں اب جو تمہارے ساتھ ہوگا تم دیکھ لینا شیخ رشید سے میرا کیا لینا دینا عمران خان کا تیل کا خیز بیان آگیا طالبان کو کپتان کی یاد آگئی مجودہ نظام برائیوں کی جڑھ ہے عوام اب کون سا نظام چاہتی ہے اپنی مرضی کا سسٹم کیسے نافذ کیا جا سکتا ہے کپتان کو گرفتار کرنے کی تیاریاں کھلاڑیوں نے بنی گالا کو گھیر لیا کپتان نے تاریخی ٹیلی تھون کی اور سلاب زدگان کے لیے ریکارڈ فنڈ جمع کر لیا کسی کا باپ بھی اب عمران خان کو گرفتار نہیں کر سکتا انقلاب اب آ کر رہے گا 22 پروڑ عوام پاکستان کی اب تیار رہے عمران خان کی ایک کال کے لیے سب تیار رہے شباز گل کو مارنے کا پڑا پلان بن چکا ہے شباز گل کا پاکستان کو بڑا توفہ جو ہو چکا ہے اللہ مہربانی کرے بڑا وزیر قربانی کے لیے تیار ہے مفتح اس میل اب ٹائیں ٹائیں فش ہونے والا ہے بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے اب پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا حکومت پر پریشر کون ڈال رہا ہے حکومت کا فارمولہ نکام حکومت کو عمران خان کو گرفتار کرنے کی اجازت نہ ملی پیر پنجر نے ای پی سی جلاس کندر تیل کا خیز خبر بریک کر دی لیکن یہ غلام لوگ کچھ نہیں کر سکتے کپتان نے حراسہ کرنے والے ڈرامے کا خاتمہ کر دیا ہے امریکی کانگریس عمران خان کے حق میں کھڑی ہو گئی بعض لوگ عمران خان کو برا بھلا کہتے ہیں لیکن یہاں تو مولانا فضل الرمان کا جنڈہ ایک پر پھر میں نقاب ہو گیا عالمی میڈیا نے بھانا پھوڑ دیا ہے پاکستان کے عوام یہاں سلاب میں ڈوڑ رہی ہے اور ڈیزل ترکی کے دورے کر رہا ہے سیر و تفریق کر رہا ہے عالمی میڈیا نے جب عمران خان کے حق میں بولنا شروع کیا تو فضل الرمان ڈیزل نے یہودی گھڑا ہوا جھوٹ بولنا شروع کر دیا نیا بیانیاں جاری کر دیا ہے اقوام متحدہ کے جنرل سیکٹری ہے یہ عمران خان کے حق میں کیوں بولتا ہے یہ جنرل سیکٹری کوئی قوہ تو نہیں ہے جو بولتا ہے اس کو ٹھیک لگتا ہے اس کے حق میں بولتا ہے اب یہ چاہتا ہے کہ اب فضل الرمان کی حق میں بھی بولتا ہے حکومت کی مدد وقت پر نہ پہنچنے کی وجہ سے فازل پور کے نوجوانوں نے دنوں میں خیمے والی بستیوں بنا ڈالیں دوزانہ پچاس سے زائد دے گئی پکوانے لگے میڈیکل سینٹر بھی کھول دیا ان کی مدد کرنے لگے پاکستان میں سلاب میں تباہیاں مچاتی ہیں ملک میں سب سے بڑی ٹیلی تھنکی گئی دریاز ستلوج میں سلابی سورتیال ممول پر ہے بھارت کے ڈیم میں اسی فیصد تک پانی بھر چکا ہے اگر اس کو کھول بھی دیا جائے تو ستلوج میں سلاب کی کوئی سورتیال نہیں بنتی امریکہ کو ڈرون حملے کروانے پر طالبان کی پاکستان کو وارننگ نتائج بگتنے کی دھمکی دے دی گئی اس نالاک حکومت کے یہ فیصلے ہمیں مسلم ممالک سے دور کر رہے ہیں یہ وقت تو افغانستان کو ہر طرح سے سپورٹ کرنے کا ہے اور یہ ان پر ڈرون حملے کی جازت دے رہے ہیں یہ لوگ حقیقت میں پاکستان کے اصلی دشمن ہیں اتنا دشمن اسرائیل اور بھارت نہیں ہے جتنے دشمن یہ نون لیگی پیڈیم والے ہیں اب تم دیکھو ہوتا کیا کیا ہے خبردار میں اکمہ مصبیات نے امپورٹڈ حکومت کا پول کھول دیا سب فرار ہو چکے ہیں نواز شریف نے نئی گیم ڈال دی چھ مہینے تک لگتار پیسے دینے کا اعلان کر دیا ڈالر نے سب کو پچھاڑ دیا ڈالر کی اونچی اڑان جاری ہے سب اپنی اپنی سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کو ایسے پکڑو یہ طریقہ اپناو ہر کوئی اپنی مثال دے رہا ہے تم خان کو پکڑو تو صحیح تمہیں کیا لگتا ہے عمران خان کو پکڑنا اتنا آسان ہے تم عمران خان یعنی آگ سے نہ چھڑو جب آگ گھڑک جائے تو سب کچھ جلا دیتی ہے عمران خان کوئی تمہیں عام نظر آتا ہے عمران خان اور ایٹم بام میں کوئی فرق نہیں ہے تمہیں پتہ لگ جائے گا ہاتھ کس کو لگایا ہے عوام تمہیں ایسے پڑے گی توبہ توبہ جب لوگ کھانے پر آ کر پڑتے ہیں تو کسی کے کپڑے نہیں ملتے تو کسی کو کھانا نصیب نہیں ہوتا تمہارے ساتھ عوام یہی کرے گی تم عوام کے ہاتھ چڑ گئے تو پھر دیکھ لینا تمہارے ساتھ کیا ہوگا تم دیکھ لینا لوگ بہت بہادر ہیں جو عمران خان پر جان قربان کرنے والے ہیں کوئی اقل مند آدمی خان کے ساتھ نہیں چھیڑے گا جو حرکت کرے گا وہ کام سے جائے گا بہت بڑی بات ہے جو نواز شیف اور شباز شیف اور بیڈیم ان کی آخری کیل مارنی ہے وہ ان کو مکمل ختم کر دے گی تمہارے سب کے تابوت بنانے ہیں اور ان سب کے تابوتوں میں بارہ بارہ کل ٹھوکیں گے سب بول رہے تھے یہ آ رہا ہے نواز شیف مجھے تو نظر نہیں آیا کہاں سے آ رہا ہے مہینہ گزر چکا ہے اللہ جانے کہاں چھپا ہوا ہے اس جیسا بزد انسان میں نے نہیں دیکھا جو بہانہ بنا کر بھاگ گیا اور بیٹی کو یہاں چھوڑ گیا گرفتاری کے ڈر سے ماں اور والدہ کی لاش کو پارسل کر کے بھیج دیا آپ ان کو کیا بولیں ان کو اتنی قدر نہیں ہے اپنی ماں کی تدفین کے لئے بیٹے نہ آئے خیر اللہ سب دیکھ رہا ہے وہ انشاءاللہ جو جو انسان غلط کر رہے ہیں ان سے پوچھ لے گا سلاب جب بلوچستان کو ڈبو رہا تھا تو تم حکمران کہاں تھے کہاں چھپے ہوئے تھے جب سندھ خیبر پختونخواہ اور پنجاب کو سلاب نے ڈبویا تو تم کہاں تھے یہ خوچی شاہ ایسا نقبال یہی کہتے تھے کہ اگر کالا باغ ٹیم بنا تو پہلے ہماری لاشوں سے گزرنا پڑے گا اس سے اچھا تھا ان کی لاش سے گزر جاتے اور آج اتنی جانوں کا زیانہ ہوتا ناظرین اکرام میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آج کے لئے اتنا ہی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے دیکھتے رہیے پروگرام غزوہیل پیر پنجر سرکار کی نظر میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تحت کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں